کتنے زبردست اور خستہ ریڈی ہوئے ہیں اور ٹیسٹ بھی ان کا بلکل جیسے زیرے کے بسکیٹ ہم بزار سے لیتے ہیں ان جیسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلی جھان ڈی روٹی یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید آج میں پھر حاضر ہوئے کہ نئی مزیدار اور سب کی پسندیدہ زیرہ بسکیٹ کی ریسپی کے ساتھ یہ بسکیٹ میں بہت ہی آسان طریقے سے بنانا بتاؤں گی ویڈیو کا اینڈ تک دیکھئے گا لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں تو چلیے چلتے ہیں ریسپی شروع کرتے ہیں بسکیٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ساری چیزوں کا ناب جو ہے وہ میں اس نارمل کپ سے لے رہی ہوں اس کے ساتھ لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر کسی کے گھر میں گرامز والا کپ مجود نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی کے گھر میں اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے کہ وہ گرامز سے اس کا ناب کر سکے تو یہ پسی ہوئی چینلی ہے یہ چتھائی کپ ہے یہ ایک بول میں شامل کریں گے اور اسی بول کے حساب سے یہ مکھن ہے میلٹ کیا ہوا مکھن ہے یہ چتھائی کپ ہے یہ بھی یہ شامل کریں گے اور اب اس کو اچھی طرح دو منٹ تک ہم نے بیٹ کر لینا ہے مکھن اور چینلی کو اچھی طرح بیٹ کر لیے یہ ہاف ٹی سپون نمک ہے ہاف ٹی سپون زیرا اور ایک ٹی سپون جو ہے یہ بیکنگ پورڈر ہے یہ چیزیں شامل کریں گے اور یہ ایک عدد انڈا ہے چھوٹے سائز کا بڑے سائز کا ہو تو اس کو ہاف لینا ہے اب ان کو اچھی طرح مکس کرنا ہے تقریباً تیس سیکنڈ تک یہ ساری چیزیں مکس ہو چکی ہیں یہ ایک کپ میدہ اس کو شامل کریں گے اور وہ چھان کے کریں گے یہ ضروری ہوتا ہے اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور ڈو کی شکل میں کر لیں گے اس کو یہ ڈو ریڈی ہو چکی ہے اب اسے پانچ منٹ کے لیے ریسٹ دیں گے ڈو کو رکھے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب یہ میں نے ایسے شاپر کاٹ لیا ہے یہ سادہ عام شاپر ہے اس کے ایک تیہ ہم نیچے رکھ دیں گے اور اوپر اس کو رکھ کے اب بیلن کی مدد سے جتنا موٹا بسکیٹ ہوتا ہے اتنا ہم اس کو بیلیں گے اور ایسے شاپر کاٹ لیا ہے یہ والی پلیٹ ہے جس میں میں بنا کے رکھوں گی اس کو میں نے ہلکا سا آئل لگا لیا اور یہ ڈکن ہے بچے کے فیڈر کا اس سائز کا ہوتا ہے یہ بسکیٹ زیرا بسکیٹ تو میں یہ لے رہی ہوں آپ کسی بھی بوتل کا ڈکن لے سکتے ہیں موسیقی ایک مرتبہ ہم نے سارے یہ نکالی ہیں بسکیٹ جتنے بنے اب اس ڈو کو دوبارہ سے ہم اسی طرح بیل لیں گے آپ چاہے تو ویسے بھی بیل سکتے ہیں شاپر کے بغیر بھی لیکن شاپر کے ساتھ بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے بسکیٹ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں بیک ہونے کے لیے پندرہ منٹ پہلے کڑائی کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور یہ نیچے اینٹ کا ٹکڑا رکھ کے اس کے اوپر یہ گال کا پرانا برتن ہے یہ رکھ دیا ہے اب اوپر یہ پلیٹ رکھوں گی اور اس کو اچھی طرح کور کر دینا ہے بیکنگ کے لیے ہمیشہ یاد رکھیں جو بھی برتن آپ استعمال کریں اس کا ڈکن بہت اچھی طرح سے باندھونا چاہیے اب اس کے اوپر میں یہ کپڑا ڈال دوں گی تاکہ اس کی ہیٹ باہر نہ نکلے اور اس کو بلکل سلو آنچ پہ رکھنا ہے اگر آپ گیس کی استعمال کر رہے ہیں تو بس اتنا فلیم ہوگا تقریباً آدھا انچ اور بیس منٹ کے بعد اسے چیک کریں گے بیس منٹ میں میں نے انہیں چیک کی گیا تھا تو ابھی یہ تھوڑے نرم تھے اب تیس منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت پیارا کلر آیا ہے اور بلکل سخت ہو چکے ہیں یہ دیکھیں پیچھے سے بھی کتنا پیارا کلر آیا ہے اب اتار لیں گے مزے دار سے ہمارے زیرہ بسکیٹ ریڈی ہیں اب ان کو ڈیش آؤٹ کریں گے بہت ہی یہ خستہ تیار ہوئے ہیں آپ کو آواز سے اندازہ ہو رہا ہوگا یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنے زبردست اور خستہ ریڈی ہوئے ہیں اور ٹیسٹ بھی ان کا بلکل جیسے زیرے کے بسکیٹ ہم بزار سے لیتے ہیں ان جیسا ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی آج کی ہماری یہ ریسپی بہت زیادہ پسندہ ہی ہوگی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس طرح کی ریسپی جو ہوتی ہیں جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گھر میں بنانا ممکن نہیں ہے وہ آسانی سے سب تک پہنچ سکے اور ہر کوئی ان چیزوں کو بنا آکے گھر پہ انجوائے کر سکے ویڈیو کو لائک کریں چینل پہ نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکن پریس کر لیں تاکہ اسی طرح کی اچھے چھے ریسپی کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اگلی ویڈیو تک کے لیے ویڈی جہنڈی روٹی کی طرف سے اللہ حافظ